السلام علیکم دو گائز ویلکم بیک ٹو مائن ڈیو بلوگ آج کے بلوگ کا سین اچانک سی بنا ایک سے ڈیٹھ بجے ہم لوگ گئے ہیں تو آٹل میں چاہ بگرا پینے تو بابسی میں گھر ہی جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج سیری ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں مستپلا لیں تو ابھی جبار بھائی بھی آگئے ہیں شفیق بھائی بھی آگئے ہیں اور یہ سلام بھائی اور اکل نافیز ہی آگئے ہیں سلام علیکم آج کی سیری کے بارے ہمیں کیا پورا میں اپنا اور کیسے بانتے ہیں السلام علیکم بھائی آج ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی گھر جانے کا سین ہوا تھا ہوتل پر بیٹھے تھے تو ادنان بھائی نے بولا کیوں نہ ایک ساتھ سیری کر لیتے ہیں مہمان آئے ہیں ہمارے کراچی سے ابھی ہم نے یہی ایلین کیا ہے ابھی تقریباً دو بج رہے ہیں دھائی بجے کھانا پینا بن جائے گا بنانا شروع کر دیں گے گھر والے آہا 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 تو ہر کوئی اپنے گھر سے جو بنا ہوگا وہ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ ایک ساتھ سیری کریں گے بڑا مزہ آئے گا مہمان آئے گا ابھی بجا ہے گا نا بھلو نافی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی سیری یہ بارے میں آج کی سیری یہ بارے میں یہ میں مہمانی کرسی ہا رہا ہے اس کی آج کی مصیری ہم کرنا ہے اس کو بہت مدہ آئے گا جبار بھائی الحمدللہ آج کیویتنا روضہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے ہم چاروں بیٹھے تھے ہم نے یہی تحچا کہ آج روضہ رکھیں گے اگر گھر جاتے تو روضہ نہیں رکھ پاتے کیونکہ نیند آجاتی اس لئے اسلام کی بیٹک پر بیٹھے دے اور انشاءاللہ ایک ہی ساتھ فہری کریں گے اور بعد میں نماز پڑھ کے سو جائیں گے انشاءاللہ پھر کب اٹھیں گے پھر جب جب نیند پڑی پچھے اٹھیں گے تین چار بجے تک اٹھیں گے پاکڑ میرے کو میرے کو جانتا تو سلام بھئی آپ لوگ یہاں پہ انتظار کرو میں جبار کے شعب سے نا کوئی دودھ وغیرہ انتظام کر گیا تو ٹھیک ہے تو جبار کے یہاں پہ کاؤں میں شعب بھی ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جبار کے شعب سے کوئی سامان اٹھانے لے دودھ وغیرہ چلو جہر چلتے ہیں کوئی دودھ وغیرہ لے کیا کیا جبار بھئی کیوں آپ نارا ہوں نارا ہوں ابھی دودھ وغیرہ جلدی نکالو سیری کھٹایاں ہو گیا ایلان ہو گیا جلدی کرو یہ جبار بھئی کا دکانو یہاں پہ جبار بھئی تقریباً آپ کتنے گھنٹے یہاں ہوتے ہو ابھی تو دو گھنٹے یہاں ہوں چار بھائی تک پھر سو جاؤ گے یہ دیکھیں یہ جبار بھئی کا شعب ما شاہرلہ یہاں جو آتا ہے خالی ہو کے جاتا ہے الحمدللہ جو جائے گا تو خالی ہو کے جائے گا آپ اس طرح دیکھ رہے ہو آپ کچھ کہنا چاہتے ہو گیا نہیں بھائی 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 کیوں بھائی بھائی سمجھ کے بھو رہا ہوں بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہو روزہ لگ رہا ہے کہ رکھنے سے پہلے رکھنے پہلے لگ رہا ہے عجیب بات ہے موسیقی موسیقی تو گئیس کھانا ہمارا آچکا ہے سیری کا زہد تمام ہو چکا ہے ابھی جو ہے یہ لوگ تو کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں تو انشاءاللہ بھی کھانا انجوائے کرتے ہیں سیری رکھتے ہیں روزہ رکھیں سلام بھائی آپ کیا لائے تھے تقریبہ لیٹی پرسنیج میرا ہے سلام جبار بھائی آپ کا کتنا پرسنڈ ہے ٹوئنٹی پرسنڈ میرا ہے نافے آپ کیوں نہیں لائے کھانا تو یہ تو سو پرسنڈ ہو گیا اچھا مطلب ہم ڈیڑھ سو پرسنڈ کھانا لائیں آج تو چلو ابھی کھانا انجوائے کر ڈیڑھ سو پرسنڈ جو سامان تو بچی ہے ابھی کچھ پیڑ میں گنجائش ہے یا بس ابھی صرف چائے کی گنجائش چائے آپ کو پلاتے ہیں وہ بھی کڑک والی کون لیں گے چائے اب دلنافے بھئی گئے ہیں جو کسی چائے آجائے ہیں بیش منٹ پڑے مزا آجائے گے چائے جب آرہا بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہلو بھئی یہ سہری کے بعد ہو گئی ٹن بالکل کیونکہ سہری کے بعد جو نشہ چڑھتا ہے بس کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے جو جو آرہا بھئی جیدہ کھایا جیدہ کھایا آپ سے تو کھایا بسی لیے لیکن میں تو میدہ رہی ہے زیادہ کھایا زیادہ بھائی جیدہ کھایا چلو ٹھیک ہے لڑوں نہیں دونوں نے برابر کھایا ہے گائز یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس نے زیادہ کھایا ہوگا آپ سائیڈوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے پھر چیز چائے آگئی ہے عدنان بھائی آگئی ہے آپ کی چائے ابھی چائے کرتے ہیں چائے کو انجھوئے کرتے ہیں عبدالنافی چائے لے کے آئے ہیں انشاءاللہ عبدالنافی بھئی چائے لے کے آئے ہیں ٹیسٹ کر کے بتاؤ ذرا کیسی یہ ادنان بھئی چاہ سا بھئی بڑی مزا آیا آئی ہے نہیں آئی چلا پھر چائے مکاتے ہیں پھر جلدی جلدی سے کیونکہ ابھی روزے ختم ہونے میں باقی پندرہ منٹ بچے ہیں اکی گئیس تو گائی سیری اگر ہماری کمپٹیٹ ہو گئی ہے تو ابھی سب نے اینیت بھی کر لیا روزہ رکھ لیا ابھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو نماز مزا مزا گھر چھوڑی اللہ 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 تو گائیز افتاری کرنے کے بعد نماز وگرہ بھی پڑھ لی تو وہ بھی جو ہے بس سونے کا سین ہے تو انشاءاللہ پھر اس لوگ کو یہی ہینے ہینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے لوگ میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھنا خدا حافظ